بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج ہم بات کرنے لے گئے ہیں کیسے مشروف کے بارے میں جو کہ ہر گھر میں بہت شوق سے پیا جاتا ہے پاکستان میں پاکستان سے باہر ہر کوئی سے بہت شوق سے پیتا ہے بچے بھی بڑے بھی بڑے بھی اور اس کے بغیر دن کا آغاز نہیں ہوتا آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں بات کرنے لگی ہوں چائے کے لئے تو خوالے سے سب سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں تو چلیں بات کرتے ہیں چائے کے لئے اور صبح صبح ہر گھر میں چائے سے ہی صبح کا آغاز ہوتا ہے چائے بنتی ہے اور ہر گھر میں ہی شوق سے پی جاتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چائے کے فائدے بھی ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں چائے کے کوئی بھی فائدے نہیں ہیں نقصانات ہیں فائدے کوئی نہیں یہ ایک ہلکا نشہ ہے جس کی ہمیں عادت ہوتی ہے جس کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے سٹارٹ میں میں بھی دن سے چار چار سے پانچ کپ پی لیتی تھی لیکن رحمدللہ اب میں کافی حد تک ایک سے دو کپ میں آگئی ہوں اور وہ بھی کوشش کروں گی کم کر دوں آپ لوگ بھی اس کو کوشش کریں اس کو چھوڑ دیں اور یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے گروہ میں بچوں کو بھی بہت شوق سے پلاتی ہیں اور دو چھوڑنے کے بعد چائے پہ لگا دیتے ہیں بچے بھی چائے نہیں چھوڑتے بچے تو بلکل بھی اس کو نان لیں سٹارٹ میں کیونکہ یہ نکوٹین ہے اس میں اور یہ نشہ ہی ہے جو کہ ابھی اسے اگر بچے شروع کر رہیں گے تو پھر کافی عمر کے ساتھ ساتھ اس میں اس کا پینے کا شوق زیادہ بڑھتا جائے گا تو بات کرتے ہیں اس کے ساتھ میجے نقصانات کی تو اس میں جو نقصان ہوتا ہے اس میں انسان میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے زیادہ کپ چائے پینے سے قبض ہو جاتی ہے تین سے چار کپ چائے پینے سے انسان کے جوڑوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ مٹاپہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نین بہت کم آتی ہے ڈرڈ پیشر کا مسئلہ ہوتا ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور میدہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے انسان کو سارا دن تھکاور محسوس ہوتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چائے پینے سے فریش ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں وقتی دور پر ایسا ہم حسوس ہوتا ہے کیونکہ انسان کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے اس طرح اس لیے لگتا ہے کہ ہم چائے پینے سے فریش ہو گئے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اگر اب یہ چھوڑ نہیں سکتے تو آہستہ آہستہ اس کو کام کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بلکل کام ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ ایک ہلکا نشائر جس کو چھوڑنا مشکل نہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک زور کر دیجئے گا چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بی لائکر کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ کو مل سکیں انشاءاللہ تعالی اب نیکس ویڈیو میں ملے کے آپ کے لئے آئیں گے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ